ہماری اشرافیہ کو اور حکمرانوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ جو بجٹ جن چیزوں پر لگا رہے ہو چالیس پرسنٹ اس دفعہ ہمارا بجٹ صرف کرزوں کو واپس کرنے پر لگ رہے ہیں پھر اور ہاؤزنگ سوسائیٹیوں پر لگ رہے ہیں اور ایسی چیزوں پر لگ رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں اگر نوجوانوں کو آپ وہ سپیس نہیں دو گے جو ان کا حق ہے تو پھر ہمیں بنگلہ دیش نظر آ رہے ہیں ہمیں کینیا نظر آ رہے ہیں ہمیں وہ ممالک نظر آ رہے ہیں جن میں سوشل امپلوزن ہوتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان مایوس کیوں ہیں پاکستان سے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں وہ کچھ نہیں دیا جو ہم چاہتے تھے کہ ہمیں پاکستان سے ملے اور ہمیں کہیں اور کنٹری کی طرف موو نہ کرنا پڑے دیکھیں پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ بہت مہنتی ہے میں یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ بھی پڑھاتی ہیں بہت مشکل حالات میں بچے بہت زیادہ پڑھتے ہیں ہمارا ہیلتھ بجٹ بھی بہت تھوڑا ہے ایڈوکیشن بجٹ بہت تھوڑا ہے پھر بھی سٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا ہے دو دراز علاقوں سے آتے ہیں کوئی وزیرستان سے آ رہا ہے کوئی ٹوبا ٹیکسنگ سے آ رہا ہے کوئی سندھ سے آ رہا ہے پنجاب انیورسٹری میں پڑھ رہے ہیں گورنمنٹ کالج پڑھ رہے ہیں اتنی محنت کے بعد چار سال پانچ سال محنت کے بعد جب وہ مارکٹ میں آتے ہیں اور انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں جو ساری محنت ہے وہ ایک طرح سے ہماری ضائع ہو رہی ہے کیونکہ وہیں پہ آ کے وہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ ان کی فیملی اتنی کنیکٹیڈ نہیں ہے تو ان کے پاس نوکریہ نہیں ہے جو ایکانومی ہیں وہ ہماری اس وقت ڈیکلائن پہ ہے تو ایک گروت نہیں ہے تو ہر سال تقریباً دس لاکھ نوجوان جو ہے وہ لیبر مارکٹ میں آ رہا ہے اب دس لاکھ نوجوانوں کو ایکامونڈیٹ کرنا تو دور کی بات جو پہلے سے ہی لیبر مارکٹ میں ہیں وہ بھی اس وقت بے رزگاری کی طرف جا رہے ہیں تو ظاہر ہے جب لوگ جو ہیں جو چھوٹے شہروں سے آئے ہیں جو محنت کر کے آئے ہیں خواب لے کر آئے ہیں ان کو یہ پتہ ہو کہ مستقبل جو ہے وہ ان کو خوش آمدید نہیں کہہ رہا اور ماضی میں وہ جانا نہیں چاہتے واپس اپنے والدین والی نوکری کرنا نہیں چاہتے تو ایسے لوگ کے لئے تو پھر وقت ایک طرح سے رک گیا تو پھر ان کو ہوتا ہے کوئی اور اپرچونٹی ملے اور بدقسمتی یہ ہے اس وقت کہ دنیا بھر میں معاشی بہران ہے تو یورپ میں بھی بہران ہے امریکہ میں بہران ہے ادھر بھی اتنے مواقع نہیں تو اس لیے میں خواہ ایک نوجوان جو ہے ہمارا وہ تھوڑا سا پرشان ہے ٹھیک ہے لیکن امار جان صاحب میرا سب سے اہم سوال یہ ہے اور یہاں پر سٹوڈیوز میں جو ہمارے ساتھ نوجوان موجود ہیں ان کے دلوں میں بھی یہی سوال ہوگا کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ پاکستان میں بھی حالات بیسے ہیں یوکے میں بھی ہیں باہر بھی ہیں لیکن یہاں پر وہ اپنا مستقبل محفوظ نہیں سمجھتے وہاں جا کر وہ کہتے ہیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے محل بہتر ہو جائے گا جوب بھی ملے گی چیزیں بھی بہتر ہو جائیں گے دیکھیں وہاں پر اور یہاں کا ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اتنے اس وقت مشکل حالات میں ہیں اگر آپ کے پاس مثال تو پہ ریل سٹیٹ میں آپ نہیں ہیں آپ پلوٹوں کا پلوٹستان بن گیا پلوٹ آپ کے پاس ہیں تو موج ہے نہیں ہیں تو پھر لوگ نراز ہوتے ہیں اب اس وقت تو جب نوجوانوں میں ہم کام کرتے ہیں تو جو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بالدین جنہوں نے حلال کی روٹی کمائی ہے محنت کی ہے سائی زندگی وہ نراز ہوتے ہیں کہ جی آپ لوگ نے ہمیں ہمارے لئے پجائروں کیوں نہیں لے کر آئے ہمارے لئے کوئی یہ کیوں نہیں ہاؤزنگ سائیٹیاں کیوں نہیں بنائیں تو میں تو نے کہتا ہوں کہ آپ شکر کریں کہ اس دور میں آپ کے بالدین نے آپ کو حلال کی روٹی کمائی کما کے کھلائی ہے اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہو سکتی لیکن ہماری اشرافیہ کو اور حکمرانوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ جو بجٹ جن چیزوں پر لگا رہے ہو چالیس پرسنٹ اس دوہ ہمارا بجٹ صرف کرزوں کو واپس کرنے پر لگ رہا ہے پھر اور ہاؤزنگ سسائیٹیوں پر لگ رہا ہے اور ایسی چیزوں پر لگ رہا ہے جس کی ضرورت نہیں اگر نوجوانوں کو آپ وہ سپیس نہیں دو گے جو ان کا حق ہے تو پھر ہمیں بنگلہ دیش نظر آ رہے ہیں ہمیں کینیا نظر آ رہے ہیں ہمیں وہ ممالک نظر آ رہے ہیں جن میں سوشل امپلوزن ہوتی ہے جن میں نوجوان پھر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں حق ہمارا چھینا جا رہا ہے تو پھر ہم بھی لڑکے اپنا حق واپس لیں گے چھینیں گے تو ان حالات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ حکمران یہ سمجھیں کہ جو وسائل ہیں اس کی منصفانہ تقسیم ہو یہ بہت بریلینٹ نوجوان ہیں دنیا بھر میں ہر جگہ کمپیٹیٹیو ہیں دوبائی میں اتنے آگے نکلے میں پاکستانی انگلینڈ میں جو اس وقت انگلینڈ کا لنڈن کا میئر ہے وہ پاکستانی ہے ہم دنیا بھر میں ہماری پوزیشن ٹھیک ہے لیکن مواقع ملیں گے تب ہی نوجوان آگے جائیں گے